سمیہین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ وظیفہ اتنا پاورفل اور لا جواب وظیفہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کی ہر حاجت اور ہر مسئلہ فوری حل ہوگا چاہے آپ کا محبت کے معاملے میں ہیں چاہے آپ کا مسئلہ حرزت کے معاملے میں ہیں یعنی کسی بھی معاملے میں زندگی کی کسی بھی مسائل کے معاملے میں وظیفہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا ہر مسئلہ باسانی حل ہوگا آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ بار درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور درودِ ابراہیمی پڑھنے کے بعد یا فتحو یا قریم یا فتحو یا قریم یہ آپ نے صبح شام لا تداد پڑھنا ہے یعنی کہ آپ اس کی جتنی بھی تسبیح پڑھ لیں اتنا ہی کم ہے یعنی کہ جب آپ پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے تو آپ کے اندر کیسی روحانی کیفیت پیدا ہوگی کہ آپ خود مشاہدہ کریں گے کہ آپ کا ہر مسئلہ آسان ہوتا ہوا آپ کو اور حل ہوتا ہوا آپ کو محسوس ہوگا اگر کوئی کسی قسم کی لا دوا بیماری ہے لا علاج بیماری ہے یعنی کہ اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے کوئی بھی دوا نہیں ہے تو وہ بیماری بھی یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی دو ہوگی وہ بیماری اتنی دور اللہ پاک کے یہ صفاتی نام آپ جتنی بار بھی پڑھیں گے جتنی بھی آپ تسبیحان اس کی پڑھیں گے آپ کو بیشمار فائدہ ہوگا رزق بے حساب آئے گا ہر مشکل ہر پرشانی دور ہو جائے گی اور آپ کا دل عبادت کی طرف راغب ہوگا اور آپ کا دل نیکی کی طرف راغب ہوگا لیکن یہ آپ کو یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کچھ طرفیاں کچھ کھانے کی چیز بچوں میں تقسیم کر دیں پانچ سے ساٹھ طرفیاں بھی آخری حد ہے آپ بچوں میں دے دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مسئلہ حال ہوتا ہوا نظر آئے گا اور جب بھی کچھ اللہ کے یہ صفاتی نام بہت پاورفل ہیں ان سے زنگی کا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے